اسلام علیکم میں ہوں سید راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد اپ ڈیٹس پشابر خبر پختونخواہ کے شہر پٹگرام میں پاشتوں کے مقام پر جہر لیفٹ کی رسی ٹورکی جس کے نتیجے میں اسکول کے چھے بچوں سمیت آٹھ افراد نو سو فٹ کی بلندی پار پھنس کے جنہیں بچانے کے لیے رسکیو آپریشن جاری ہے جبکہ لیفٹ میں فنسے افراد کو پاک فوج کے رسکیوالکار نے کھانے پینے کی اشیاء عدیبیات اور پانی پہنچا دیا ہے تفصیلات کے مطابق بچے صبح سات بجے کے وقت چھے لیفٹ کے ذریعے اپنے سکول جا رہے تھے کہ لیفٹ کی تین میں سے دو رسیاں ٹوٹنے سے چھے لیفٹ تقریبا نو سو فٹ کی بلندی پر فنس گئی چھے لیفٹ میں فنسے شخص کل فراد نے بتایا کہ چھے بچے اور دو افراد صبح چھے بجے چھے لیفٹ میں سوار ہوئے تھے سات بجے چھے لیفٹ کی پہلی ایک رسی اور پھر دوسری رسی بھی ٹوٹ گئی چھے لیفٹ ایک میل چلی تو پہلی رسی ٹوٹی انہیں کہا کہ ہم صبح سے مدد کے منتظر ہیں چھے لیفٹ میں ہم آٹھ لوگ موجود ہیں اس میں موجود بچوں کے عمر دس سے تیرہ سال کے درمیان ہے کل فراد کا کہنا تھا کہ لیفٹ میں فنسے ہمیں پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں چھے لیفٹ میں ایک لڑکا تین گھنٹے سے بے ہوش ہے یہ لڑکا دل کے عرضے میں مبتا ہے اور اسب تال جا رہا تھا لیفٹ میں ہم آٹھ افراد موجود ہیں چھے لیفٹ میں ہمارے پاس پینے کا پانی تک نہیں اور فون کی بیٹری بھی ختم ہو رہی ہے دوسرے جانب ڈی آئی جی بٹ گرام تائرہ یوب خان کا کہنا تھا کہ ہم نے چھے لیفٹ مائل کو بھی بیجا ہے لیفٹ بہت انچائی پر ہے نیچے کھائی ہے اور نیٹ لگانا مشکل ہے آئی ایس پی آئی کا کہنا ہے کہ پاک کارمی کے سپیشل سرفسز گروپ کی سرنگ اپریشن میں ماہر ٹیم بھی اپریشن میں حصہ لے رہی ہے آئی ایس پی آئی کے مطابق پاک کارمی کا رسکیو ہریکپٹر لیفٹ کے قریب پوائنے پر ڈولی ہل رہی ہے جس سے ڈولی غیر متوازن ہونے کا خطشہ ہے اب رسکیو اپریشن کے باقی اپشن کا استعمال زیرے خور ہے آئی ایس پی آئی کا کہنا ہے کہ یہ انتائی رسکیو اپریشن ہے جس میں پاک کارمی کے دستے مکمل جان فشانی سے حصہ لے رہے ہیں حکام کا بتانا ہے کہ پاک کارمی کا رسکیو ہریکپٹر بٹکرام پہنچ کر ایریا کی رکی کر رہا ہے رکی کے بعد بڑے محتاج انداز میں رسکیو اپریشن کیا جائے گا یہ ایک انتائی خطرناک اپریشن ہے غیر متوازن ہونے اور ہریکپٹر کے آوائی پریشن سے لفٹ ٹوٹ سکتی ہے اس لیے انتائی اعتیاد سے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے علاوازی علاقے میں موجود سکول کے ٹیچر زفر اقبال کا کہنا ہے کہ صبح چھے بجے طربہ چیئر لفٹ کے ذریعے سکول آ رہے تھے اور چیئر لفٹ میں ایک بچہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا جسے بادنا ہوش آ گیا اس علاقے میں ایک سو پچاس پچے اس طرح لفٹ کے ذریعے سکول آتے ہیں زفر اقبال نے بتایا کہ چیئر لفٹ میں فسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے ہالیکپٹر پہنچ چکا ہے علاقے میں شانگلہ سے بھی ریسکیو ٹیم پہنچی ہے ہالیکپٹر چیئر لفٹ کے قریب جائزہ لے رہا ہے ناظرین اس سے ریسکیو اپریشن کے متعلقہ ہم آپ کو مزید اپٹر کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپٹر کرتے رہے ہمیں یوٹیوب چینل کے ساتھ چھوڑے دیئے اللہ لگے بان